اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ویورز السلام علیکم ایٹا کی طرف سے ریسینٹلی جو لیب ایسسٹنٹ کی کچھ اسامیاں اناؤنس ہوئی ہیں اسی کے سلیبس کو میں نے سامنے رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے لئے یہ سلیبس لیا ہوں دیر ویورز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق سٹڈی کریں لیٹس سی دیر ویورز یہ جو لیب ایسسٹنٹ کا پیپر کمپوزیشن یا سلیبس ہے ٹیسٹ ہوگا وہ ہنڈریٹ مارکس کا ہوگا اس میں جنرل انگلیش جو ہے وہ ٹوئنٹی پرسنٹ فیزیکس کیمسٹری بیالوجی یہ بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی پرسنٹ کی ہوں گے جنرل نالج جو ہے پاک سٹڈی جنرل نالج عمومن پاک سٹڈی سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز ہوتے ہیں یہ ٹین پرسنٹ کے اور اس کے علاوہ کیمپیوٹر جو سائنس ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی یہ بھی ٹین پرسنٹ کا ہوگا مزید ڈیئرز میں نے جنرل انگلیش میں جو ٹاپکس آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں سب سے پہلے بیسک سینٹینس سٹریکچر اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں فرمیٹیو نیگٹیو اور انٹراغٹیو یہ اس کی ٹائپس ہیں سینٹینس کی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اسی میں سے ہم سی کیوز آئیں گے اس کو بھی ریوائز کر لیں یہ سورے ٹاپکس بہت ہی امپارٹنڈ ہیں ان کو آپ ڈیٹیل کے ساتھ جات کرنے کی کوشش کریں اور تقریباً یہ ہر پیپر میں ہر ٹیسٹ میں ان میں سے ام سی کیوز ضرور آتے رہتے ہیں رولز آف پنکچویشن اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں رولز آف پنکچویشن پنکچویشن کون کون سے ہوتے ہیں کہاں کہاں استعمال کی جاتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ لیں ورلڈ پاور سینانیم اینٹانیمز فریزز این ایڈیمز وان ورلڈ سبسٹیٹیوٹس ان ٹاپکس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کریں دیئر ویورز اس کے علاوہ فیزکس کیمیسٹری بیالوجی نائن تو ٹین تھ کی جو فیزکس فیزکس ہے کیمیسٹری بیالوجی ہے اس کو اچھی طرح سے دوبارہ دیکھ لیں انہی میں سے ایم سی کیوز آتے رہتے ہیں جنرل نالیج بہت ہی ایزی سبجیکٹ ہے اس کو آپ دیکھ لیں بیسے کمپیوٹر سائنس دیئر ویورز یہ بھی بہت ہی ایزی سبجیکٹ ہے بہت سارے آج کل انفرمیٹیو چینل جو ہیں آ چکے ہیں وہاں سے بھی آپ چینلز کو ویڈیوز کی صورت میں آپ تیاری کر سکتے ہیں اگر مزید آپ اسی چینل کو لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کر لیتے ہیں تو آپ کو ان ٹاپکس پر بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا تھنکس فر واشنگ ڈیئرز ٹیک کیئر